نواز صریف کی نیب ریفرنسیز دک جا کرنے کی تینوں درخواستیں خارج اسلام پاتھ ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کی صدا مسترد کر دی احتصاب عدالت کو ٹرائل جائی رکھنے کا حکم احتصاب عدالت میں گیس سمات دوبارہ شروع نواز صریف مریم نواز کیپٹنی ٹرائل صفدر کچھ دیر میں پیش ہوں گے نواز صریف کی پھر عدلیہ پر لفظی گولہ باری کہا لگتا ہے عمران خان اور جہانگی ترین کیس میں بھی مجھے نا اہل قرار دے دیا جائے گا سابق وزیراعظم کے کاکنوں سے بھی دکھڑے کہا ایک برس پہلے وعدے پورے کر دیئے اسی لیے صادق اور امین نہیں رہا نواز صریف کی زیر صدارت نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس شروع اجلاس میں پارٹی تنظیمی امور اور سیاسی صورتحال پر تباہلے خیال جعوید آشمی کی نواز صریف سے ون آن ون ملاقات سابق وزیراعظم نے باغی کو گلے لگایا پارٹی میں شمولیت اور سیاسی صورتحال پر تباہلے خیال ویلکم بیک ٹو نون لیگ مریم نواز کے خیر مقدمی کلمات صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے خرشی شاکر عدی عمل کہا جعوید آشمی کو نون لیگ سے بھگانے والا خود سائیڈ لائن ہو چکا ہے جعوید آشمی کو ملاقات کی دعوت نواز شریف نے دی خجہ ساد رفیقہ کہنا ہے جعوید آشمی کی سیاسی خدمات کو سرہتے ہیں نواز شریف سے ملاقات کے بعد کارکنوں نے انہیں گھیل لیا باغی کے حق میں نعرے لگائے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹرس کی دور پاکستان کی جانب سے امریکی پالیسی پر احتجاج کا سفارتی انداز وزیر خارجہ کی طرح وزیر دفاع کا بھی معمولی استقبال کیا گیا وزاعت دفاع اور خارجہ کے حکام کو ہی استقبال کیلئے بھیجا گیا وزیر یا کسی منتخب رکن کو استقبال کرنے کی ذمہ داری نہ دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں فیضاباد دھنے کے خراف کیس کی سماعت آئی بی اور زلائی انتظام کی ریپورٹس پیش ریاست زخمی حلکاروں کی مرضی کے بغیر کیسے معاہدہ کر سکتی ہے معاہدے کی ایک شک بھی قانون کے مطابق نہیں دہشتگردی ایکٹ کے تحت درد مقدمات کیسے ختم کی جا سکتے ہیں جسٹس شاکر صدیقی کے ریمارکس سندھ میں فراہمی اور نکاسی آپ کے کیس کی سپریم گو ریجسٹری میں سماعت وزرعالہ سندھ اور سابق ناظم گراچی مصطفیٰ کمال کل طلب لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے نظر انداز نہیں کر سکتے چیف جسٹس ساکر نصار کی ریمارکس